بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام گزوہند پیر پیجر سرکار کے نظر میں ناظرین اکرام آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے پیشنگئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف ناظرین اکرام پیر صاحب کہتے ہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہر مسلمان موت ایمان پر چاہتا ہے لیکن زندگی ایمان والی نہیں چاہتا اگر تم بے ایمانی کے دروازے پر کھڑو گے تو ایمان کی زندگی تو دور ایمان کی موت بھی نہیں ملے گی مسلم لیگ نون تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرتی نظر آ رہی ہے سینٹ کے چیئرمند کا انتخابات کی ابتدا ہے ان قریب قومی و سببائی اسمبلیوں میں نون لیگ کے بچے بیدا ہوں گے سلیپ بانڈی والا بھی کیا بچہ تھا اللہ تعالی ان کو پانٹے کے ساتھ وفا کرنے کی تفیق دے آمین ہر انسان کا گردار اکمالہ ہے جس کی گرہ کل جائے تو تمام موتی بھی کھر جاتے ہیں سندھ کے قرشی چاہ گرفتار ہونے والے ہیں اس کے ساتھ ہی زرداری بھی جیل جائے گا پیسے بھی دے گا سندھ کا ریموٹ کنٹرول بھی ساتھ لے جائے گا بلاول بھی جیل جائے گا یہ پھر انتظار میں ہے کہ پاکستان کو نوچ کھائیں یہ عمران خان کے جانے کے انتظار میں ہے جیسے ہی خان گیا یہ نوچ کر کھائیں گے زرداری بھی بے بس بیٹھا ہے اس کا بس نہیں چل رہا یہ سارے جیل میں جاتے نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون ٹوٹتی دکھائی دے رہی ہے اس کی تین ٹکڑے ہوں گے بلاول بختاور اور آسفہ مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں گے جو فاطمہ بھٹو ہے وہ سیاست میں آئے گی اس کے دادا کا سرپرائز ہے نون لیگ سیاسی جماعت نہیں ہے ان کو مافیا کی طرح انڈیل کرو شہزاد اکبر کا شتیفہ منظور کر لیا شہزاد اکبر لاچارڈر پوک ہے یہ گدروں سے بھی ڈر جاتا ہے اس نے خاک مافیا کی خلاف کام کرنا تھا پیر صاحب نے کہا ہے شہزاد اکبر کو ہٹاؤ اور یہاں فوج کا بندہ لے کر آؤ لاہور کا الیکشن جیتنا ہے تو نقصان عمران خان کا ہوگا ہاتھ جا کھڑا ہوگا یوں کوسا کو پارٹی میں شامل کرو جنوبی پجاب کی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے جو دری سرور کو بھی ایک طرف کرو اس کو لندن بھیج دو دھوک لگانے کیلئے اپنا دین چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن پاک میں سب کچھ مجود ہے جن کا قرآن سے تعلق ہے وہ ادھر ادھر نہیں جاتے کوئی ایسی تکلیف نہیں جس کا علاج قرآن مجید میں نہ ہو بس آپ کے اندر ایمان و لیکن کی کمی ہے پاکستان میں طالبان حکومت سے مایوس ہے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے دہشدگردوں کے حملے سے پاک فوج یہ دس جوان شہید ہو گئے ہیں گھر کا بے دی لنگ کڑا ہے جب تک گھر کا کوئی بندہ شامل نہ ہو تو گھر میں چوری نہیں ہو سکتی بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کے نتیجے میں کچھ جوان شہید ہوئے ہیں دہشدگرد بھی مارے گئے ہیں پاکیوں کی تلاش جاری ہے انار کلیمت ہے پاکی میں بھارت کے امپائر ملویس ہے ہمارے ملک میں جوبتہار وطن ہیں اللہ ان کو اٹھا لے بہت ساری جانیں دے کر پاکستان حاصل کیا ہے پاک فوج دنیا کے کسی جگہ سے دشمنٹون لیتی ہے نواز شیف کا خفیہ راز کھول گیا بلوچستان کی پچیس اور چبیس کی رات کو کیا ہوا پاک فوج کے ترجمان نے بتا دیا لندن بھاگنے والوں پر کوئی پول نہیں پھینک سکتا اب ہمیں اس ملک کے لیے پہی جان دینے کے لیے تیار کرنا چاہے اب ٹی ٹی پی کے لیے مذاکرات کا راستہ بند ہے ٹی ٹی پی نے جنگ بندی کر دی ہے افغانستان میں دہشدگرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں دہشدگردوں سے ہڑے ہاتھوں سے بیش آئیں گے افغانستان کے طالبان سے شکوا اپور پر سے میٹھا اندر سے کڑوا ہے کچھ کمزوری ہے ہمارے اندر ہے یہ ٹی ٹی پی والوں کی جڑے پاکستان میں پھیلی ہیں بہت دیان سے چلنا پڑے گا دوزر بائیس عالمی جنگ کا خطر آدھی دنیا باقی رہ جائے گی فضل رحمان پیچاروں سے اتر کر سائیکل پر آ جائیں گے امیر جماعت اسلامی سراج اللک نہیں پناہے گا انڈونیں گے فضل رحمان اسراج اللک کے پاس اب کچھ نہیں بچا اب چھوٹے گھر کے دروازے بند ہیں بڑے گھر کے دروازے کھول رہے ہیں نواز شریف کی اقتدار کا پتہ ہے وہ پاکستان سے ہمیشہ کے لئے ختم ہے اب نواز شریف پاکستان میں سیاست نہیں کھیل سکتا اب بس رانہ صلی اللہ کو جیل سے چھڑوانا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ شریف کو لندن بھولانا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے حکومت کے ساتھ ایسے مذاکرات ہو جائے جس سے یہ دونوں لندن آ جائے فضل رحمان نے بھی اس میں حصہ لیا ہے زرداری چاہتا ہے کوئی ایسا کام ہو جائے کسی طرح میں پنجاب میں جیت جاؤ پھر اس کے بلے بلے ہو جائے گی زرداری کی پیپل پارٹی مجھے کے لئے ختم ہوگی چین نے دنیا کا خطرناک تیارہ بنا لیا ہے آخر چین نے اتنی خطرناک تیقرالوجی کہاں سے بنا لیا ہے امریکہ بہت پریشان ہے جو بائیڈت دے کر بھی ہوش ہو گیا پہلی جاج خاتون مکر ہوں یہ کس کی بیٹی ہے یہ خاتون مافیا کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گی جب عزت عمر چلتے تھے تو شیطان چھپ جاتا تھا ایک دوست جا رہا تھا اس کی عادت شیطان سے ملتی تھی عزت عمر کی قبر مبارک پر نہیں جاتا تھا کچھ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں عزت عمر دونوں طرح کے شیطین کے لئے کافی ہے خان صاحب تو ابھی آئے تین سال ہوئے ہیں عدالت بلا خوف فیصلے کرے ڈیل کر کے قوم سے خان گرداری نہیں کرے گا پھائیس فروری انیس سو پچانوے میں پیر صاحب نے کہا تا عمران خان آنے والا ہے اسلامی بلاک بڑھنے والا ہے مولوی ازرات کروں میں بند کر دیے جائیں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کی اتحاد کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا بہتالیس خاندان زمین بوس ہو جائیں گے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لٹنے والے اعتصاب سے گزریں گے دو بھائی انیس سو چھانوے میں بھی پیر صاحب نے کچھ پیشنگوئی کی تھی جو میں بتا چکا ہوں عمران خان ہنگابی سربراہ کے طور پر سامنے آئے گا یہ اب ہگامی سربراہ بنے گا اب ہگامی طور پر سامنے آئے گا عمران خان کی قیادت اور کوششوں سے مسئلہ کشمیر بھی حال ہو جائے گا قبائلی تحریک انصاف میں شابل ہو جائیں گے پیر صاحب کی پیشنگوئیوں کا لمبا سلسلہ ہے پچیس جوڑائی دوہزر دس میں پیشنگوئی کی تھی ایک رب سے ہستانوں کی دنیا اجڑنے والی ہے بیروکریٹ عمران خان بڑا بیروکریٹ بھی عمران خان ہے جو عمران خان سے پہلے لیگل امپائر ہوں گے ناصر ملک کی پیشنگوئی ساتھ ثابت ہوگی کشمیر کی ازادی کا صورت دلو ہونے والا ہے کرتار قرآداری اس کا پہلا اشارہ ہے چین کی سیاست جو ہے اس میں عمران خان ان کی اشارہ گیا پاکستان چین کی اشارہ گیا عمران خان کا ایک مستنویلہ ہے یہ پانچ سال پوری نہیں کرے گا پھر سے آئے گا ملک سے مہربانی کرے گا لوگوں سے بھی مہربانی کرے گا وائرس دجال کی آمد کی آخری نشانی ہے یہ حجیوں کے جشن کا آغاز ابھی دجال نہیں آسکتا امام مہدل اسلام کی آمد ہے علم اسلام کی آمد ہے ہر گھر میں نبی کریم کا چلاک جلے گا ہر جگہ پر اسلام کا روج ہوگا اللہ کے بندوں سے پیار کرو اللہ تمہارا بیڑا پار کر دے گا مبارک ہو پاک فوج نے بڑے بڑے نیٹ پر کو اڑا دیا ہے گولہ بارود بھی پکڑ لیا ہے دو کو اڑا دیا ہے پاک فوج نے صفایہ کر دیا ہے پاک فوج اور باجوہ کو پھیر صاحب کا سلام مولانا فضل و رمان حکومت کا خاتمہ نہیں جاتا دیل ہوگئی عمران خان منفی نہیں ہوگا عمران خان کئی نہیں جائے گا پی ڈی ایم کے چکے چھڑا دیے ہیں مواشف کے بھی زردادی کے بھی روس کہتا ہے جنیاں تباہ ہوتی ہے تو ہونے دو روس ہمیشہ رہے گا امریکہ کہتا ہے ہم روس پر اتنی پابندیاں لگائیں گے کہ روس تباہ ہو جائے گا تو انجھ اتنی پابندیاں لگاؤ گے روس اتنا ابرے گا بھارتی فوج کے اندر بہت بڑی بغاوت نظر آ رہی ہے دستنگیرے باندھک کے مکے گولیاں تک چل گئی ایک دوسرے کو ببن راوت کے قتل کی دھمکیہ فوج کا ہاتھ موڈی پر پڑھنے والا ہے رس ایس کے گنڈوں میں بھی بغاوت نظر آ رہی ہے بھارتی سپریم کورٹ ایکشن لے سکتی ہے کرونا کی بہت بڑی لائر اگلے جمعہ کو بارت میں داخل ہو جائے گی بڑا کچھ ہونے والا ہے زلزلہ آنے والا ہے بارت اور سندھ میں اوپر کی چیز نیچے نیچے کی چیز اوپر ہوگی ایک زلزلہ ایران میں بھی اور بنوچستان میں بھی آ رہا ہے وزیرعالہ سندھ کے خلاف قتل کا مقدمہ ترچہ ہے تشدد سے ایک ملزم حلاق کر دیا ہے سندھ کے حالات ٹھیک نہیں نظر آ رہے رینجر بھی کنٹرول نہیں کر سکتی اب سندھ میں چھینہ چھپٹی بڑھ جائے گی جو پرچہ مراد علی شاہ پر ہوا ہے وہ زرداری پر بھی ہونا چاہیے للے سلی نظام کی خلاف پی ٹی آئی کی کوشش صحت کارڈ پر گوائی عبران خان کو دعا ہے جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ ساری پارٹیں زبین بہت سوتی نظر آ رہی ہیں ان کا وجود بھی نہیں ہوگا سب پارٹیں ختم ہوں گی ملک میں یقجمہ تی نظام نظر آ رہا ہے اسلامی صدارتی نظام آ رہا ہے ناظرین اقرام میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بیاد پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنے ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوائی پیر بنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تکتہ کے لیے مجھے زیادہ دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں